موسیقی موسیقی اور تیسری نمبر پہ اس کے فائدے کیا ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ لیمٹ فیڈنگ دراصل ہے کہ اگر اثان لفظوں میں کہا جائے تو لیمٹ فیڈنگ دراصل ڈیری ہیفرز کو اچھی مناسب اور متوازن پراک دینے کا نام ہے اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ڈیری فارمز پر جو زیادہ تر اخراجات ہیں جسے ہم ایور ہیڈ ایکسپینسز بھی کہتے ہیں وہ ان بچیوں پر آتے ہیں جو کہ ایک فارم پر بوجھ تصور کیا جاتے ہیں لہٰذا جو دیری ہیفرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پالنا اور بروقت ان کا دودھ پہ آنا یا بچہ دینا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو ٹارگٹس ہوتے ہیں پہلا یہ کہ انہیں بروقت انسامینیٹ کیا جائے یا گبن کیا جائے تو اس کے لیے ہمیں ان کے قد اور ان کے وزن کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنا ہوتے ہیں تو جو سٹھ سٹینڈرز ہیں ان کے وزن اور ان کے قد وہ تقریبا ہم تیرہ ماہ کی عمر میں ان میں یہ پوٹینشل ہے کہ ہم ان کا قد اور ان کا وزن یہاں تک لے سکتے ہیں کہ ہم انہیں انسامینیٹ کر سکے اور ہم انہیں پریگننٹ کر سکیں تو جو اس کے لیے انہیں مناسب اور متوازن خوراک دینا بہت ضروری ہے تاکہ یہی وچھی جو تیرہ ماہ کی عمر میں گبن ہوئی ہے جو جا کے آگے چوبیس سے پچیس ماہ کی عمر میں بچہ دے اور دودھ دینا شروع کر دے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ بہت ساری تحقیقات نے یہ ثابت دیا ہے کہ جانور فیوچر میں کیا پروڈکشن دے گا یا اس کی کیا ملک پروڈکشن ہوگی اس چیز کا انہزار اس پہ بھی ہے کہ ہم جب وہ چھوٹا ہے یعنی جب وہ ایک ہیفر ہے یا بچھی ہے اسے ہم کیا خوراک دے رہے ہیں تو بہت سارے تحقیقات نے یہ ثابت دیا کہ جانور کو جو خوراک دی جاتی ہے جا کہ وہ اس کی خوانے کی گروت یا اسے ٹیکنیکلی ہم میمری گلینڈ پیرن کا امہ کہتے ہیں اس پہ اثر کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی فیوچر ملک پروڈکشن یا تو بڑھ سکتی ہے یا کام ہو سکتی ہے تو جب ایک ڈیری ہیفر کو ہم بہت زیادہ چارے پہ مشتمل خوراک دیتے ہیں تو زیادہ تر چانسیز ہوتے ہیں کہ اس کی جو میمری پر انقائمہ ہے اس میں فیٹ ٹیشو ڈیولپ ہو جائے جو کہ منفی اثر ڈالتا ہے اس کی فیوچر ملک پروڈکشن پر تو چند جو نیشنوما اور بڑھوٹری اور کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے یہ بھی ہیں کہ ہم متوازن اور اچھی خوراک دے کر اپنی بچیوں کو ان کی جو مستقبل میں دودھ کی پیداوار ہے اس میں بھی خاطر کا اضافہ لے سکتے ہیں آخری ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو کم خوراک دے کر زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سائنٹیفیکلی یا ٹیکنیکلی اسے فیڈ افیشنسی کہتے ہیں لیمٹ فیڈنگ میں یہ چیز ثابت ہے اور میرا جو ریسرچ ٹریل تھا اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ جو جانور لیمٹ فیڈنگ کے کنسپس پر فیڈ کیا جاتے ہیں ان کی فیڈ افیشنسی میں خاطر کا یعنی دس سے پندرہ فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے آسان لفظوں میں اسے یہ کہیں گے کہ ہم انہیں کم خوراک دے رہے ہیں اور ان کے وزن اور ان کے قد میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اسے ہم اس ویڈیو میں قلت وقت کی وجہ سے ڈسکس نہیں کریں گے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ لیمٹ فیڈنگ کو ہم فارم پر کس طرح ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس فارم پر ہم اپنی جو وچھی ہیں ان کو پالنے کے لیے لیمٹ فیڈنگ کے کنسپپ پر ہی انہیں فیڈ کر رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اپنے فارم پر جانوروں کو ان کے وزن کے لحاظ سے چار گروپس میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک یہ گروپ ہے جن کا وزن تقریباً اڈائیسو کلو گرام ہے اور ایک اگلا گروپ ہے جن کا وزن اون اڈ ایوریج دو سو کلو گرام ہے تو ہم اپنے جانوروں کو ان کے وزن کے حساب سے خوراک دیتے ہیں ہم نے ادھر سٹ کیا ہے کہ جو جانور جن کا وزن اڈائیسو کلو گرام ہے انہیں ہم 2.25% آف دا بوڈی ویٹ ہم انہیں خوراک دیتے ہیں یعنی سوہ دو فیصد ان کے لائیو ویٹ کا ہم انہیں خوراک دیتے ہیں اور جو جانور جن کا وزن تقریباً اوسطاً دو سو کلو گرام ہے ان کو ہم دو شریع پانچ فیصد ان کے جسمانی وزن کے حساب سے خوراک دیتے ہیں اب مسال کے طور پر یہ ہمارا ہیفرز کا گروپ ہے جن کا وزن اڈائیسو کلو گرام ہے انہیں ہم سوہ دو پرسنٹ آف سوہ دو فیصد ان کے جسمانی وزن کا ہم انہیں خوراک دے رہے ہیں تو ان کا جو چارہ ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اگر اسے ڈرائی میٹر جو ہے وہ پانچ کلو ریکوائر ہے ایک جانور کو تو اس ڈرائی میٹر کا تقریباً اسی فیصد حصہ وندے سے آرہا ہے اور بیس فیصد حصہ چارے سے آرہا ہے جو کہ گرین فورڈر یا سائلیج ہو سکتا ہے اور ہم انہیں دن میں دو دفعہ فیڈ دیتے ہیں ویڈ سکیل ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ آپ یہ گروپ ہے اسے آپ اتنا وندہ ڈالیں گے اتنی تولی ڈالیں گے اور اتنا انہیں چارہ ڈالیں گے وہ اس حساب سے انہیں فیڈ ڈال رہے ہیں اور یعنی کلکولیٹڈ فیڈ جا رہی ہے جو کہ یہ جانور تقریباً اونے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں ختم کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے وزن کے حساب سے اپنی بچیوں کو دو گروپ میں تقسیم کیا ہوا ہے تو یہ ہمارا دوسرا گروپ ہے جن میں تقریباً اوزتاً وزن دو سو کلو گرام تو اگر ہم اس کی فیڈ کے بارے میں بات کریں تو ہم انہیں دو شریع پانچ پرسنٹ آف دا لائف بوڈی ویٹ ہم انہیں فیڈ کر رہے ہیں اور دو شریع پانچ پرسنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اگر اس کا دو سو کلو وزن ہے تو اسے پانچ کلو ڈرائی میٹر چاہیے اب اس ڈرائی میٹر کا اسی فیصد حصہ جو ہے وہ آرہا ہے بندے سے ٹھیک ہے اگر آپ اسے کلکلیشن کریں تو یہ تقریباً ساڑھے چار کلو بندہ بنتا ہے اگر اس میں نائنٹی پرسنٹ رائی میٹر ہو اور اس کا جو ٹوانٹی پرسنٹ آرہا ہے وہ آرہا جی فریش فورڈر سے اگر آپ کے فورڈر کا ڈرائی میٹر ٹوانٹی ٹو پرسنٹ ہے تو تقریباً ساڑھے چار کلو ہی آپ اسے ساڑھے چار کلو بندہ اور ساڑھے چار کلو چارہ ڈالیں گے آہ تو یہ اس کے لیے پورے دن کی یہ خوراک ہے ٹھیک ہے جی ہم اپنے فارم پر دن میں دو دفعہ خوراک ڈال رہے ہیں آہ لیکن آپ دن میں ایک دفعہ خوراک بھی ڈال سکتے ہیں اگر لیبر آہ کے ایشوز ہیں آپ کے فارم پر آہ تو آپ چوبیس گھنٹوں میں ایک دفعہ فیڈ ڈال لیں اور آپ کو ان کی گروہ اور ساری چیزوں میں کسی قسم آہ کوئی آہ منفی آہ اثر نظر نہیں آئے گا بلکہ خاطر کا ازافہ ہی آہ انشاءاللہ ملے گا آہ اگر آپ بھی اپنے فارم پر لیمٹ فیڈنگ آہ آہ کونسپٹ کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آہ تو چند چیزیں آپ کو ضرور مدنظر رکھنی چاہیے آہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو آہ گریجولی آڈیپٹ کریں یعنی کنونشنل فیڈنگ پر آہ جانوروں کو آہ 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 لیمٹ فیڈنگ پر لے کے آئیں آہ آہ یعنی آہ 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 دارے اصل آہ 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 کے لئے جا رہے ہیں تو جب آپ ایک دم اسے بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ڈائریا کے ٹائپ کے ایشوز آنا شروع ہو جائیں ایسی ڈوسیز آنیمل میں ابزرو کی جا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ان کا جو ونڈے کا تناسب ہے وہ گریجولی وہ آہستہ آہستہ سٹپ اپ کیا جائے اور اس کے لئے آپ تقریباً دو ہفتے کا ٹائم آہاستہ سکتے ہیں آہ puesto کمپلیٹلی شفٹ آہ یہاں اینمل ہے آہ دوسری چیز یہ ہے آہ کے جب آپ اینمل کی آہ فیڈ کو لیمیٹ کرتے ہیں یعنی اس کی مقدار کو کم کرتے ہیں تو جانور کا در حال جو پیٹھ ہے وہ نہیں بڑھتا جس کی وجہ سے وہ پہلے دو ہفتے آپ کو آہ بہیبعل آہ سائنز شو کرے گا کہ اسے جس طرح گوک لگی ہوئی ہے آہ تو اس چیز کو آہ مائنڈ آہ نہیں کریں آہ جو بھی فارمری اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں یہ ایک نارمل چیز ہے وہ اس کے انیمل کی جو گٹ سائز ہے وہ اڈجسٹ ہوتی ہے پہلے دو ہفتے میں اور یہ پھر آئیستہ آئیستہ یہ بیہیورل سائن پہلے پندرہ دن کے اندر یہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آتی تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو گروپس میں ضرور تقسیم کریں ان کے گروپ بنائیں اگر آپ بڑے اور چھوٹے جانوروں کو اکٹھا رکھیں گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ چھوٹے جانوروں کو فیڈ بانک پہ جانے کا موقع نہیں ملے گا جس کے وجہ سے وہ پیچھے رہنا شروع ہو جائے گا اپنی نشروہ کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ اور انتھائی اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ لیمیٹ فیڈنگ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کے فارم پہ اینمل کو ریگولر ان کا ویٹ ریکارڈ کرنا چاہیے ریگولر کا مطلب یہ ہے میں رکمنڈ کرتا ہوں کہ ہر پندرہ دن بعد ان کا ویٹ لیا جائے لائی ویٹ ہر اینمل کا انڈویجولی لائی ویٹ لیا جائے اور ان کو ری گروپ کیا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اینمل کا ویٹ آپ کی ایک سلوٹ سے باہر نکل چکا ہوا ہے اسے اگلے گروپ میں منتقل کر دیا جائے اور پھر ان کی جو فیڈ کی مقدار ہے اس کو دوبارہ سیٹ کیا جائے تاکہ ایک جو پانٹینوس گروپ پیٹرن ہے اینملز میں وہ آپ کو ابزرپ ہو تو بہت شکریہ میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ بھی لیمٹ فیڈنگ کو اپنی بچیوں میں پریکٹس کریں اور اپنے تاثرات بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا سیکھنے کو ملا کیا فوائدہ سے لگا موسیقی